مرمات مضبوط مرمات مضبوط مرمات مضبوط ہم آپ پاکستانی فرقص چور سے جلون کے ذات جواب دیں گے مرمات مضبوط مرمات مضبوط مرمات مضبوط مرمات مضبوط پہلی بات تو یہ ہے میں آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں مختصرا آپ کو بتانا ہے سب کو ذرا میری بات سن لیں تھوڑا سا میں اوپر چڑھنا تا ہوں تاکہ پیچھے والے دیت سکتا ہوں نہیں آجا میری آپ گزارش سن لیں میں نے میڈیا کے ذریعے بتا دیا کہ میزبان کی مہربانی سے ہم پہ مغبری ہو گئی اور نہ دو سالوں سے میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گریفتار نہ ہو پاؤں پہلے بھی مغبری پہ گریفتار ہوا تھا آج بھی مغبری پہ گریفتار ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ جو ریڈ تھا وہ پولیس اور ایجنسیوں کا اکٹھے تھا انہوں نے اصلے کے ذور پر میرے گاٹ پہ حملہ کیا مہارا پیٹا ہم نے پھر اصلہ ان سے چینہ اور جب یہ اصلہ چینہ اور جب یہ ان کے بلٹ کینچے گئے تو وہ باگ گئے اور ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اوپر پورشن کا بعد میں پولیس والوں کے جو روئی ہے میرے ساتھ پیش آیا میں لازمان قانونی کا روئی کرتا لیکن پولیس والوں کی مجبوریہ تھی اور انہوں نے اس کی تلافی کی معذرت کی اور میں نے معاف کیا ورنہ میں ارادہ تا اس انسپیکٹر اور اس کے اوپر میں کیا کا روئی کرتا لیکن آئندہ کے لئے انشاءاللہ جب جلسے کی انانونسمنٹ ہوگی میرے گرد کو بھی یہ پا لے نا تو یہ جیت گئے مربط مضبوط مربط مضبوط مربط مضبوط ورکر مضبوط ورکر کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک کمپین چلائیں سوشل میڈیا پہ اور یہ فیصلہ کروائیں کہ یہ اتجاج کا کام ہے اتجاج کی کمیٹی کا ہو یہ خان صاحب کے پاس جا کے اور خان صاحب سے یہ فیصلے مواخر کروانا اس سے ورکر میں معیوس ہی پیل رہی ہے اور جب اتجاج کی کمیٹی ہوگی وہ آپ کو جواب دے ہوگی اور ہمارے پاس کوئی ریزن بتانے کیوں ہوں گے آج جو جلسہ مواخر ہوا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے لیکن علی امین خان بیرسٹر گور صاحب کی وجہ سے اور خان کا حکم ہونے کی وجہ سے میں اس جلسے اس فیصلے کو کنڈیم نہیں کر سکتا ہوں لیکن آہندہ کے جلسے جو ہیں ان میں مواخر ہونے کی رکتان کیلئے ضروری ہیں کہ یہ کام خان صاحب اور دیگر دیمہ داران سے لے کے کہ اتجاج کمیٹی کی حوالے کیا جائے وہ جانے اس کا کام جانے نتائج کی ذمہ دار بھی وہی ہوگی باقی ورکرز آپ کو سلام پاکستانی آپ کو سلام جیس محبت سے آپ امٹ کر آ رہے تھے لاکو کا جلسہ ہونا تھا لیکن یہ جلسہ آٹھ سیتمبر کو ہوگا تو یہ جو نقص ہے کمی ہوئی ہے جو آسلے آپ نے ہارنا نہیں ہے ڈٹ کے کڑا رہنا ہے خدا کی قسم عوام کی طاقت سے بالا کوئی نہیں ہے مروت مضبوط مروت مضبوط مروت مضبوط مروت مضبوط جس دن لاکو لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی شہراؤں پہ اور یہ مطربے پہ لاکو لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بودھ ٹوٹیں گے اور ہم نے توڑنے ہیں یہ خوف کے بودھ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے رازق ہے زندگی دینے اور زندگی لینے والا ہے اگر کوئی زندگی پہ مالک ہوتا تو خان جن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے خان کو پابند ثلاثل رکھا ہوا ہے سن لیں یہ سارے مسئلہ تھے تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لئے زندہ ہے اور جب تک ہمارا خان ہے خان کا بال بیکا ہوا تو انڈ سے انڈ بجا دے گیا آپ نے جانا ہے پورے پاکستان میں پیلا دے یہ بات آٹھ ستمبر کی تیاری پکڑو اور انشاءاللہ ابی خان سے جب ملاقات ہوگی ابی انتظامیہ نے خود کہا ہے آٹھ ستمبر سے پہلے پہلے یہ جلسے کی دمہ داری ہے کہ اتجاج کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے وہ جانے اور عوام جانے مربت صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف کا برکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک عمران خان اس مرد مجاہد مرد کلندر جو ہمارا لیڈر بھی امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ جیل کے اندر قیدوبند کی سلاسل کاٹ رہا ہے اور ہمیں کیا وہ خود کہے گا کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اب ہم نے خود ایکسرسائز کرنا ہے اتجاج کمیٹی جانے اور اس کا کام جانے آئندہ نہیں ہوگا کوئی جائے گا اور خان کہے گا میں نے پھر مؤخر کر دیا یہ اختیار اس کمیٹی کا ہونا چاہیے جاؤ اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے علاقوں میں جاؤ یہ پیغام پہنچا دو پاکستانیوں بڑی منزل ہماری بہت ہی قریب ہے بس صرف جرت کے ساتھ نکلو خدا کی قسم یہ سارے یہ جو تمام طاقتی طاقتی ان کا حوصلہ پست ہوگا وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا اختیار خان کی ہوگی وزیراعظم عمران خان ہوگا انشاءاللہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے بھی ان کا برا عاشر ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے سن لیں یہ سارے مسئلہتیں تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لئے زندہ ہے اور جب تک ہمارا خان ہے خان کا بال بے کا ہوا تو انڈ سے انڈ بجا دیں اینڈ سے انڈ آپ نے جانا ہے پورے پاکستان میں پیلا دے یہ بات آٹھ ستمبر کی تیاری پکڑو اور انشاءاللہ ابی خان سے جب ملاقات ہوگی ابی انتظام یعنی خود کا ہے آٹھ ستمبر سے پہلے پہلے یہ جلسے کی دمہ داری ہے کہ سجاج کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے وہ جانے اور عوام جانے مرمج صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف کا بھر کر ہونے کی حسیت سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ایک عمران خان اس مرد مجاہد مرد کلندر جو ہمارا لیڈر بھی امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ جیل کے اندر قیدوبند کی سلاسل کاٹ رہے اور ہمیں کیا وہ خود کہے گا کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اب ہم نے خود ایکسرسائز کرنا ہے احتجاج کمیٹی جانے اور اس کا کام جانے آئندہ نہیں ہوگا کوئی جائے گا اور خان کہے گا میں نے پھر مؤخر کر دیا یہ اختیار اس کمیٹی کا ہونا چاہیے جاؤ اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے علاقوں میں جاؤ یہ پیغام پہنچا دو پاکستانیوں بڑی منزل ہماری بہتی قریب ہے بس صرف جرت کے ساتھ نکلو خدا کی قسم یہ سارے یہ یہ جو تمام طاقتی طاقتی ان کا حوصلہ پست ہوگا وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا ایک صدار خان کی ہوگی وزیراعظم عمران خان ہوگا انشاءاللہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ خاسینہ سے بھی ان کا بور آشار ہوگا